بولیٹن کا آغاز اہم خبر کے ساتھ لاہور اسلامباد اور راول پنڈی سمیت مختلف شہروں میں بارش گرمی اور حبس کو بریک لگ گئی لاہور میں بھی وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے نشیبی علاقے زیرہاب آگئے سڑکے پانی میں ڈوگ گئیں ٹرافیک کے روانی متاثر ہوئی ہے لاہور میں سب سے زیادہ بارش گلچنے راوی میں 177 اور کرتبہ شوک میں 157 میلی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے محکمہ موسمیات نے آئندہ دو روز تک بارش کا سلسلہ جاری رہنے کی پیش گوئی کر دی ہے اکبری منڈی گریٹ سٹیشن کے قریب رجلی کی اطار بارش کے پانی میں گرنے سے نوجوان بھی جمبہک ہو گیا ہے بادل جم کر برسے ہیں لاہور اسلامباد اور راول پنڈی سمیت مختلف شہروں میں بارش گرمی اور حبس کو بریک لے گئی ہے لاہور میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے نشیبی علاقے زیرہاب آگئے ہیں سڑکے پانی میں ڈوب گئی ہیں جبکہ ٹرافک کی روانی بھی شدید متاثر ہے لاہور میں سب سے زیادہ بارش گلچن راوی میں ایک سو ستتر اور کرتبہ شوق میں ایک سو ستاور میلی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے شہر لاہور میں موسادار بارش کے باعث سڑکے ندینالوں کا منظر پیش کرنے لگی ہے معاملات زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مگر انتظامیہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی خاموش تماشائی بنی ہے مزید جانتے ہیں سامیہ سائز سے جو اس وقت عابد مارکٹ میں موجود ہیں جو سامیہ بتائیے کہ صورتحال کئی ہلکی تو کئی موسادار بارش کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے بارشوں کے باعث نظام زندگی جو ہے وہ مفلوج ہو کر رہ گیا ہے سڑکے ندینالوں کا منظر پیش کر رہی ہے میں اس وقت عابد مارکٹ میں موجود ہوں اور یہاں پر یہی دیکھا جا رہا ہے کہ تمام طرح جو دکانے ہیں وہ یہاں پر بند ہیں کیونکہ سب سویرے سے ہی دیز موسادار بارش کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے یہاں بھی دو سے تین فٹ جو پانی ہے وہ کھڑا ہوا ہوئے شہریوں کو شدید مشکلات اور دشواری کا کامنا کامنا کرنا پڑ رہے اور یہاں پر یہ دیکھا جا رہا ہے گاڑیاں موٹر سائیکل اور رکشے جو ہیں ان کے ٹائرز مکمل طور پر پانی میں ڈوب چکے ہیں اسی طریقے سے اگر بات کر لی جائے تو بارشوں کے باعث شہر لاہور کا موسم جو ہے وہ آج خوشگوار ہو گیا ہے کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ تئیس دگری سینٹی گریڈ جبکہ زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ ستیس دگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان دکھائی دے رہا ہے آسمان پر سرمائی بادلوں کا راج ہے اور تھنڈی تھنڈی جو ہوایں ہیں وہ چل رہی ہیں حبس اور گرمی کا جو زور ہے وہ مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہے اور موسم کا حال بتانے والوں کا یہی کہنا ہے کہ شہر لاہور میں نہ صرف آج کل بھی جو ہے وہ جم کر بارش پرتے گی لاہور میں موسیدار بارش نے نشیبی لاگوں کا منظر ہی بدل دیا گھنٹوں ہونے والی بارش کے بعد سڑکیں دریاجب کے گلیاں محلے ندی نالوں کا منظر پیش کر رہے ہیں شہریوں کو عام دورف میں شدید مشکلات کا سامنا ہے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عبدالقادر سے جو اس وقت آج پروسکیم میں موجود ہیں آج بلکل رات گئے سے لاہور میں ہونے والی موسیدار بارش کی وجہ سے شہر کے نشیبی علاقے جو ہیں زیرے آب آ چکے ہیں اور پورا شہر جو ہے وہ جلتل ہو چکا ہوا ہے متعدل علاقے گلیاں محلے جو ہیں ندی نالوں کا منظر پیش کر رہے ہیں تاج پورا سکیم اس کے ساتھ ساتھ چائنا سکیم آہ شاد باگ آمیر روڈ اور شمالی لاہور کے بیشتر علاقے جو ہیں وہ آہ زیرے آب آ چکے ہیں جبکہ آہ سڑکیں جو ہیں وہ اس وقت دریہ کا منظر پیش کر رہے ہیں جبکہ جو گلیاں اور محلے ہیں وہ ندی نالوں کا منظر پیش کریں میں اس وقت تاج پرہ سکیم میں موجود ہوں یہاں کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں کے جو علاقہ مقین ہیں وہ اپنے گھروں تک محصور رہ چکے ہیں کیونکہ حمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے کئی کئی انچ تک یہاں پہ پانی جمع ہو چکا اس وقت بھی ہلکی بارش جاری ہے اور شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ جب تک بارش رکے گی نہیں اور اس کے بعد کئی گھنٹوں کے بعد جا کے یہ پانی اترے گا مطمئن موسمیات کی جانب سے یہی رپورٹ کیا گیا ہے کہ بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے آج سارا دن جاری رہے گا اور اسی طرح شہر کے نشیبی علاقے ندی نالوں کا منظر پیش کرتے رہے گی سروسیز اسپتال لاہور کی امردنسی وارڈ میں بارش کا پانی داخل سروسیز اسپتال میں بارش کا پانی داخل ہونے سے مریضوں اور نواحقین کو پریشانی کا سامنا وارڈ کے ڈاکٹرز روم میں بھی بارش کا پانی داخل ہو گیا تفصیلات جانتے ہیں سجاد کاسمی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سجاد بتائیے گا جبکل سرسلوں تار کی امردنسی وارڈ میں پانی داخل ہو گیا ہے اور ہمہ اسپیٹل میں بارش کے پانی داخل ہونا جو ہے وہ معمول بڑ گیا ہے سرسل سرسلوں تار میں بارش کا پانی آنے سے مریضوں اور ان کے لوارد کو شدید پریشانی کا سامنا ہے وارڈ کے ڈاکٹرز روم میں بھی بارش کا پانی دماغ ہو گیا ہے اور امرڈنسی کی وارڈ میں پانی داخل ہونے سے ڈاکٹرز بھی پریشانی دکھائی دے رہے ہیں مریضوں کے بیت تک پہنچنے میں ڈاکٹرز کو دشواری کا سامنا کرنا پڑنا ہے مریضوں کی بڑی صداح جو ہے وہ امرڈنسی میں داخل ہونے سے بھی کاثر ہے اسی طرح سرسلسلوں کی پارکنگ اور دیکھر ایریا میں پانی کی جو بڑی صداح ہے وہ نظر آتی ہے جس کی وجہ سے انڈور کی مریض بھی پریشانی کا شکر ہے جی جی سجاد بہت شکریہ آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا لہون میں موصلہ دار بارش سے لیسکو کا ترسیلی نظام شدید متاثر ہو گیا ہے بارش کے بارش لیسکو کے ایک سو در سے زائد فیڈرز ٹریپ کر گئے ہیں شاہدرہ کنال روڈ، بھرٹا جاک، والٹن روڈ اور بادابی باگ میں بجلی بند گرو مانگر روڈ، تاجپورا، بلال کارونی، مغلپورا کے علاقوں میں بھی بجلی کی سپلائی معاتل ہو گئی ہے تفصیلات کیا ہیں اور کیا صورتحال ہے یہ بتائیں گے رانا فہد ہمارے صد موجود ہیں آگاہ کیجئے عجیب الکل شہر میں ہونے والی موصلہ دار بارش سے بجلی کا ترسیلی نظام بھی جو ہے وہ بری طرح متاثر ہویا ہے بارش کے باعث لیسکو کی ایک سو دس سے زائد فیڈرز جو ہیں وہ ٹریپ کر گئے ہیں پریٹر سریپ ہونے اور تکنیک کی خرابیوں کے باعث اس وقت متعدد علاقے بجلی سے محروم ہیں امین پاک، کنال روڈ، بٹا چوک، والٹن، مغلپورا، شادرہ، بادابی باد، گرو مانگر، تاجپورا، بلال کارونی، مغلپورا، مصطفی آباد کی متعدد علاقوں میں جو ہے وہ بجلی بند ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اندرون لہورر، دہی اور سرحدی علاقوں میں بھی جو ہے وہ بجلی کی بندش کا سامنا اشاریوں کو کرنا پڑ رہا ہے بارش کے باعث متعدد بوسیدہ اور پرانے ٹرانسفارمر بھی جو ہے وہ خراب ہو چکے ہیں اور لیسکو کو سٹاف کی شدید کمی کی وجہ سے جو ہے وہ ان ٹرانسفارمر سے دوبارہ بجلی بحال کرنے کے لیے جو ہے وہ گنٹو درکار ہوں گے ترجمان لیسکو کا کہنا ہے کہ جنہی علاقوں میں بارش رکھ چکی ہے وہاں بجلی بحالی کا عمل جو ہے وہ جاری ہے اور شہریوں سے بھی انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے کہ شہری بجلی کی تنسیبات سے دور رہے ہیں تاکہ کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی حادثہ رونما نہ ہو ٹھیک ہے فہد بہت شکریہ آپ کا پیس آباد میں بھی چند گھنٹوں کی بارش نے شہر کا حلیہ بگاڑ دیا مختلف علاقوں میں کئی کئی فٹ پانی کھڑا ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اسی بارے میں مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے بلال احمد سے بارش یوں تو رحمت ہوتی ہے لیکن فیصل آبادیوں کے لیے ہمیں محما واسہ کی غفلت اور ناہلی کی وجہ سے زحمت بنی ہوئی نظر آ رہی ہے اس وقت میں فیصل آباد کے نشات آباد پل کے قریب موجود ہوں یہاں پہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم بھی اس وقت پانی کے اندر ڈوپے ہوئے ہیں یہاں پہ گاڑیاں لوگوں کی بند ہو رہی ہیں اور یہاں پہ شہریوں کو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آج صبح جو بارش شروع ہوئی تھی محکمہ موسمیات کے مطابق تقریباً تین گھنٹوں کے دوران پچیس سے تیس میلی میٹر بارش ہوئی ہے تو ہم یہاں پہ آپ کو دکھا سکتے ہیں میرا کیمرمن آپ کو دکھا سکتے ہیں تو یہ گاڑیاں لوگوں کے ٹائر پورے پورے جو ہے وہ پانی کے اندر ڈوپتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں اور اسی طرح جو ہے وہ شہریوں کی گاڑیاں بند ہو رہی ہیں موٹسائیکلیں بند ہو رہی ہیں پانی کے اندر کھڑی ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے سامنے جو گاڑیاں گزر رہی ہیں ان کا بھی برا حال ہے اور پانی کے اندر جو ہے وہ انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شہریوں کی جانب سے جو ہے وہ واسع حکام کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے اور دوسری جانب اگر مزید بارشوں کے حوالے سے محکمہ جو موسمیات ہے ان کی پیشگوئی کی بات کی جائے تو ان کا کہنا ہے کہ آج اور کل کے دوران جو ہے وہ مزید بارشوں کا جو ہے وہ امکان ہے تو شہریوں کو مزید مشکلات کے لیے جو ہے وہ تیار رہنا ہوگا جی مسلمی قرون کا لندن میں اجلاس ہوا ہے نواز شریف کی شہباز شریف مریم نواز اور پاکستان سے آئے لیگی رہنماؤں کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے سابق وزیراعظم کا کہنا تھا کہ سازش کے تحت کھرنڈروں کے ٹولے کو پاکستان پر مسلط کیا گیا سازش میں شریک افراد کیفر کردار تک پہنچائے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا ہے لندن میں نواز شریف کے اجلاس میں شہباز شریف مریم نواز اور دیگر اہم رہنماؤں نے شرکت کی ہے نواز شریف سے شہباز شریف اور دیگر لیگی رہنماؤں نے ملاقات کی ہے نواز شریف کا کہنا تھا کہ ساکب نصار عظمت سعید اور جسٹس کھوسا پاکستان اور 22 کروڑ عوام کے مجرم ہیں 2017 کے ہستے بستے پاکستان کو سازش کے تحت بربادی کے دھانے پر پہنچایا گیا انہوں نے کہا کہ جب تک سازش کرنے والوں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا 6 ستمبر کو دہشتگردوں نے چھترال کی دو چیک پوسٹوں پر حملہ کیا جسے پاکستانی فورسز نے ناکام بنایا اور درجن بھر دہشتگرد حلاق ہوئے اب یہاں زندگی معمول کے مطابق ہے اور سیاہوں نے خوبصورت وادی کا دوبارہ روخ کر لیا ہے دنیا نیوز کے ٹیم چھترال کی چیک پوسٹوں پر پہنچ گئی ہے مزید جانے کے دنیا نیوز کے بیورو چیف عدین وڑائچ سے جی میں اس وقت چھترال ائرپورٹ پر اپنی ریپورٹنگ ٹیم کے ساتھ موجود ہوں خیبر پختون خواہ کا زلہ چھترال جس کے دو علاقے استوئی اور جنجری جہاں پر آپ سے تقریباً دو ہفتے قبل افغانستان کی جانب سے دہشتگردوں کے ایک بڑے گروپ نے پاکستان کی دو چیک پوسٹ پر حملہ کیا تھا پاک پوجھ کی باروقت اور موثر کاروائی سے دشمن کو موگی کھانا پڑی کئی دہشتگرد جہنم واصل ہو گئے اور کئی بری طرح زخمی ہوئے جب یہ حملہ ہوا اور اس کو ناکام بنایا گیا تو اس کے بعد کچھ اناثر نے خاص طور پر انڈین میڈیا نے اور سوشل میڈیا پر ایک پروپیگنڈا کیا گیا کہ شاید دہشتگردوں کی جانب سے کچھ علاقوں کو کیپچر کیا گیا ہے جو بلکل بے بنیاد اور من گڑت تھا تو دنیا نیوز کی ریپورٹنگ ٹیم اس لیے یہاں چترال میں پہنچی ہے اور آپ کو آج دکھائیں گے کہ ان چیک پوسٹ اور ان علاقوں کی صورتحال کیا ہے وہاں زندگی کیسے چل رہی ہے چترال ائرپورٹ سے چھوٹے ہیلیکاپٹر کے ذریعے ہم بمبریت پہنچے ہیں بمبریت ایکٹیویٹی کا حب ہے کلاش قبیلے کا اور یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ روایتی لباس میں کلاش قبیلے کے لوگ یہاں پر موجود ہیں اہل علاقہ یہاں بچے بڑے خواتین یہاں سب موجود ہیں اور ان کے چہرے کا اتمنان ان کے چہرے کی خوشی وہی روایتی مسکراہت دیکھ کے یہاں لگتا ہے کہ یہاں کے حالات جو ہیں وہ بالکل اسی طرح نارمل ہیں جس طرح سے وہ پہلے تھے ایک خاتون رہائشی ہیں یہاں پر بمبریت کی ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام کیا جی؟ حسینہ یہاں پر مختلف کمیونٹیز رہتی ہیں یہاں پر کلاشی رہتے ہیں دیگر جو لوگ ہیں کمیونٹی وہ یہاں پر رہائش پذیر ہیں کیسے مل جل کے یہاں رہتے ہیں کہتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں میں بڑا پیار محبت اتفاق ہے بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو گرے بنے ہوئے ہیں یہاں پر مسلم لوگوں کی گربی ہے کلاش لوگوں کی گربی ہے جس طرح مسلم بائے لوگوں کے عبادت کھانے بھی ہے کلاش لوگوں کے بھی ہے یہاں پر ہمارے بیچ میں ابھی تک کوئی بھی اسی طرح واقعہ پیش نہیں آئی ہے ہم بہت مل جل کے رہتے ہیں اس کی مثال ایک یہ جب ان کے فیسٹیویل وغیرہ ہوتے ہیں عید وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ لوگ ہمیں مبارا بات دینے آتے ہیں جب ہمارے ہوتے ہیں جب ان کے ہوتے ہیں تو ہم لوگ ان کے پاس جاتے ہیں تو یہاں کا جو مشہور جو فیسٹیویل ہے اس علاقے کا وہ کیا ہے وہ چلم جسٹ ہے جسے کلاشی زبان میں جوشی کہتے ہیں ہمارے چترالی زبان میں چلم جسٹ کہتے ہیں وہ دس ماہ سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور سولہ کو ختم ہو جاتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کومنڈنٹ چترال سکاؤٹس کرنل سمی ان سے جانتے ہیں کہ 6 ستمبر کو جو آپ کی ادارے کی جانب سے ریسپانڈ کیا گیا تھا کیا سچویشن تھی اور اس کے بعد اب اس وقت حالات جو ہیں وہ کتنے نارمل ہو چکے ہیں امید ہے کہ آپ کے آنے سے نہ صرف پاکستان کے آوام بلکہ پوری دنیا کو حقیقت سے آگائی ہوگی 6 ستمبر کو تقریباً پانچ بجے کے قریب کثیر تعداد میں آغانستان سے آئے ہوئے دہشتگردوں نے ہماری دو پوسٹوں پر بیق وقت حملہ کیا الحمدللہ میرے آفیسرز اور جوان ہمیشہ کی طرح روٹین کے مطابق الڑ تھے اور یہ بات کہتے ہوئے مجھے بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے کہ میرے آفیسرز اور جوانوں نے بڑی بہادری دلیری جرت اور حوصلہ مندی سے ان دہشتگردوں کا ڈٹ کے مقابلہ کیا اور بارہ دہشتگردوں کو جہنم وصل کیا اس لڑائی کے دوران ہمارے چار بہادر جوانوں نے جامع شہادت نوش کیا ہمارے ساتھ ایک اور آفیسر ایف سی کے میجر ازادار موجود ہیں ان سے جانتے ہیں میجر صاحب بہت شکریہ یہ بتائیے گا کہ ایک پروپیگنڈا کیا گیا چھ ستمبر کو جو واقعہ پیش آیا کہ یہاں کے کچھ علاقے کوئی ان کے زیرے قبضہ آ گئے ہیں جو دہشتگرد تھے ان کا بڑا ایک گروپ تھا کیا یہ چند منٹس کے لیے یا چند گھنٹوں کے لیے ایسا ہوا آپ تو بالکل یہاں پر فرنٹ لائن پر موجود ہیں اصل سیچویشن کیا تھی کیونکہ بہت پروپیگنڈا کیا گیا خاص طور پر انڈین میڈیا پر اگر وہ ہمیں کراس نہیں کر سکے تو پاکستان کے چترال کے کسی ایک علاقے میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی ان کا قبضہ نہیں رہا اب بھی آپ آئے ہیں آپ نے وزٹ کیا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سکول معمول کے مطابق کھلے ہیں بازار کھلے ہیں عورتیں اپنی فیلز میں اپنا کام کر رہی ہیں ٹورسٹ گھوم پھر رہے ہیں آزادی سے روڈ کھلی ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہاں کے لوگوں نے جس طرح سے اپنی فورسز کی مدد کی ان کے لیے سامان کی ترسیل کی یہ بلند چوٹیوں پہ تو کیا واقعی آپ ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے اپنی فورسز کے ساتھ اس دن بلکل شانہ بشانہ کھڑے ہو کر دہشت گردوں کو شکست دی بلکل سر ہمارے جتنے بھی کلاش ویلیز کے جتنے بھی لوگ تھے اور مسلم برادری جو ہے ہم دھوکوں میں ہم سارے ایک جو ہے نا جنہی بھی کلاش اور مسلم سارے جو ہے نا ہم ایک ہیں محبت والے لوگ ہیں اور ہم سب شامل تھے اس بلکے اور اس وقت بزرد خود میں خود بھی موجود تھا میں خود بھی اوپر پوسٹ پہ پہنچ چکے تھے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں نائب صوبے دار شوکت حیات جنہوں نے اس دن جب دہشت گردوں کے جتے نے حملہ کیا تو انہوں نے مشین گن سے جو سنائپرز تھے طالبان کے ان کو انگیج کیا جو ہی وہ ہمارے پوسٹ کو انگیج کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس ٹائم میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے الیم جیس لے کے اپنے کچھ جوانوں کے لے کے میں کوئی لوکیشن چینج کروں اور سائٹ میں جا کے میں سنائپرز والے کو انگیج کروں پاکستان سیدہ بار پاکستان سیدہ بار پاکستان جب دو چیک پوسٹ پر حملہ ہوا ان میں سے ایک اسطوئی چیک پوسٹ تھی جس پہ اسی سے زائد دہشتگرد جو تھے انہوں نے پاکستان کی چوکی پر حملہ کیا اور اس کے بعد انہیں مو توڑ جواب ملا درجن بھر دہشتگرد جہنم واصل ہوئے تو یہ وہ بلکل چیک پوسٹ کے ساتھ کا گاؤں ہے یہ وہ دیکھ سکتے ہیں گاؤں جہاں پر زندگی روان دوان ہے بچے یہاں دیکھے جا سکتے ہیں پاکستان کی جو فورسز ہیں وہ موجود ہیں یہاں بڑی خوبصورت ویلی ہے تو یہ وہ علاقہ ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ جی ان علاقوں میں شاید انہوں نے ان کو کیپچر کر لیا ہے ان پر قبضہ کر لیا ہے تو بلکل بے بنیاد اور جھوٹا ثابت ہوا وہ پروپیگنڈا جس طرح دشمن ہمیشہ سے جھوٹ بولتا آیا اور وقت گزرنے کے ساتھ جب یہ دنیا پر آشکار ہوتا ہے کہ کس طرح جھوٹ بول کے پرسیپشن خراب کی جاتی ہے پاکستان کی یہاں امن کا پیغام ہے یہاں کے لوگ یہی وجہ ہے کہ آج ہم یہاں کھڑے ہو کر ریپورٹنگ کر رہے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ علاقہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بلکل نارمل ہے لائف پاکستان کی جانب میلی آنکھ سے دیکھنے والے دشمن کو مہتوڑ جواب دے کر ہماری عوام اور افواج نے یہ پیغام دیا ہے کہ اس ملک کے دفاع کے لیے ان کا عزم ان پہاڑوں سے بھی بلند ہے کیمرمن شاہین کردیزی کے ساتھ عدیل وڑائچ دنیا نیوز چترال نیپرا نے بجلی مہنگی کر دی ہے بجلی تین لپے اٹھائیس پیسے فیشنرڈ مہنگی کر دی گئی ہے بجلی سے ماہی ایڈریسمنٹ کی مد میں مہنگی کی گئی ہے جبکہ بجلی کی قیمت میں اضافہ کا اطلاق یکم اگوبر سے مارچ دو ہزار چوبیس تک ہوگا قیمتوں میں اضافہ کا اطلاق تمام سارفین پر ہوگا پھر یہ فیصلہ کیا گیا ہے وفاقی حکومت کو فیصلہ بھجوا دیا گیا ہے اور بجلی کی قیمتوں میں ایک بار پھر سے اضافہ کر دیا گیا نیپرا نے بجلی مہنگی کر دی ہے بجلی تین روپے اٹھائیس پیسے فیج یونٹ مہنگی کر دی گئی سائفر کیس میں شیئرمن پی ٹی آئی کی زمانت کی درخواست سمات کے لیے مقرر اسلام آباد ہائی کورٹ میں شیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست زمانت پیر کو سمات کے لیے مقرر کی گئی ہے اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حسیب ملک حسیب آگاہ کیجئے بیٹنگ یہ چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس ہے جس کے اندر ان کی جانب سے ان کے وقلہ کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں زمانت کے لیے رجوع کیا گیا تھا ٹرائل کورٹ کے خلاف جس کو سمات کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے اور ریجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئندہ ہفتے کی کاؤز لسٹ بھی جاری کر دی ہے سموار والے دن چیئرمن پی ٹی آئی جبکہ آفیشل سیکریٹ ایک عدالت کی جو خصوصی عدالت ہے اس نے چیئرمن پی ٹی آئی کی برخواست زمانت کو مسترد کر دیا تھا جس کے خلاف ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف پی ٹی آئی چیئرمن کے وقلہ کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس آمیر فاروق کی جانب سے پریکین کو نوٹیسز جاری کرتے ہوئے آج سموار والے دن پچیس ستمبر کو جواب تلد کیا تھا اور عدالت نے ریجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے بقاعدہ طور پر ایک آس لسٹ بھی جاری کر دی گئی ہے جسے سماعت کے لیے بھی مقرر کر لیا ٹھیک ہے حسیب آگاہ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ